افسیوں کے نام پولوس رسول کا خط تیسرہ باب جو اکیس آیات پر مشتمل ہے اسی سبب سے میں پولوس تم قیر قوم بالوں کی خاطر مسیح یسو کا قیدی ہوں شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لئے مجھ پر ہوا یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مقاشفے سے معلوم ہوا چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس لئے معلوم نہ ہوا تھا جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے یعنی یہ کہ مسیح یسو میں غیر قوم خوشقبری کے وسیلے سے میراس میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدے میں داخل ہیں اور خدا کے اس فضل کی بکشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا میں اس خوشقبری کا خادم بنا مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشقبری دوں اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید عزل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا اس کا کیا انتظام ہے تاکہ اب کلیسیہ کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے اس عزلی ارادے کے مطابق جو اس نے ہمارے قدام دیسو مسیح میں کیا تھا جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی پنس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مسیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں اس سبب سے میں اس باپ کے آگے کٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے معافق تمہیں یہ آنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور انچائی اور گہرائی کتنی ہے اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے کلیسیا میں اور مسیح یسو میں پوشت در پوشت اور عبدالعباد اس کی تمجید ہوتی رہے آمین